کہ انڈیا اگر نا جو ہے وہ ہمیں تھپڑ مار مار کے مار دے گا تو ضرورت کیا پنگا لینے کی مثلا انڈا نہیں آتا تو کیوں اڑتے ہیں اس سے چائنہ کو تکلیف یہ ہو رہی ہے کہ وہ جو کچھ بہتر علاقہ تھا جہاں سے وہ ان کو روک سکتے ہیں انڈیا اس نے لے لیا ہے پاکستان شہچین سے اپنی جگہ واپس نہیں لے سکا لیکن انفرچونیٹلی ہمیں شدید نقصان کے بعد کارکل خالی کرنا پڑا چائنہ کے لیے بڑا کرٹیکل ٹائم ہے کیا اس کا جو فال آؤٹ ہوگا کہ ریٹیلیشن ہوگی کیا وہ فوڈ کر پائیں گے پچھلے 29 تیس کی رات بھارت کے سینکو نے چین کے سینکو کی ویسی درگتی کی جس کی سائدوے کبھی کلپنا بھی نہیں کیوں گے پچھلے دو ماہ میں چینی سینکو دوارا یا دوسری بار ہماکت کی گئی ہے آپ لوگوں کو یاداست میں ابھی تاجہی ہوگا کہ پہلی بار دو ماہ پور بھی چین کے سینکو نے بھارتی سینکو پر بادشت کے دوران اچانک حملہ اسی گالوان گھاٹی میں کیا تھا جس میں بھارت کے ایک کرنل سہیت کلپ 20 جوانوں کو بیرگتی پرابت ہوئی تھی اور چین کے بھی کلپ 43 سینک مارے گئے تھے اسی گلتی کو پچھلے دنوں دوہرانے کی کوشش کی لیکن اب کی بار بھارتی سینک چوکننا تھے اور اس میں ناکیول بھارتی سینکو نے چینی سینکو کی بوری طرح درگت کی بلکی پنگونگ لیگ کے پھنگر چار اور آٹھ کے بیچ ایک ایسا علاقہ جس کو چین اپنا سمجھتا تھا اس پر بھی اپنا قبضہ جمع لیا ہے پاکستان کے ٹی وی چینل پر چل رہی اس پرچرچہ میں اسی بات کو رکھانکیت کیا جا رہا ہے کہ جس طرح پاکستان کے قبضے والے سیاہ چین پر بھارت نے قبضہ کر لیا اور آج تک نہیں چھوڑا اسی طرح بھارت آج جو چین کی قبضے والی جمین پر اپنا دعویٰ کر لیا اور قبضہ جمع لیا اسے اب کبھی نہیں چھوڑے گا آئیے سنتے ہیں آگے کی پرچرچہ داخ کے بورڈر کمانڈر لیول کے کوئی میٹنگ ہو رہی تھی ٹینشن کو ایز کرنے کے لیے چائنے کے وہ آیا ہے اس نے لائن اف ایکچول کنٹرول کی وائلیشن کیا کہ وہاں پہ کلیش ہو گیا ایسا نہیں ہونا چاہیے جنگ نہیں ہونی چاہیے لیکن اس کی نوبت کیوں آ رہی ہے یہ دوسرا ہے پہلے کلیش کے اندر تو بالکل ہی کام خراب ہو گیا تھا اور ابھی وہاں پہ اصلہ استعمال نہیں ہو رہا اور یہ ہاتھوں کی لڑائی ہے جی وہاں پہ جو کہ دونوں اف وائل لڑ رہی ہیں چائنیز وہ جو ہے اس میں بری طرح فلاپ اور بے نکاب ہوئے اچھا رزوان صاحب دیکھیں ٹینشن تو ہے ہوتا یہ ہے وہ جو میں سیاچین میں رہا ہوں میں نے افریٹ کیا ہے کوئی ایک سال ہم نے وہ ایریا کو میں بڑی اچھی بخوبی جانتا ہوں ہوتا یہ ہے جو اس ٹائپ کے جو گلیشنس ٹائپ کے ایریاز ہوتے ہیں جو وہاں پہ جب کوئی بھی کیپچر کر لیتا ہے تو وہ وکیٹ کرانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے ہندوستان رہا آپ دیکھ لیں ہم نے تین جنگیں لڑ لی ہیں اور ہندوستان کا اور ہمارا معازنہ آپ کریں تو وہ بھی ایک بڑا ملک ہے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کیپچر کرنا تو اگزیکٹلی میں ایک ایک ایگزیمپل ایسے دیتا ہوں جس طریقے سے ہندوستان نے ہمارے ساتھ سیاچین میں کیا تھا پھر دوبارہ ہمیں وہ پوزیشنز لینی بڑی مشکل پڑ گئی تھی ہندوستان نے جو اچیف کرنا تھا وہ کر لیا اب چائنہ نے پاس کیا آپشنز ہیں پورا نگوشیئٹ جو وہ کر رہے تھے ڈپلومیٹک لیول کے اوپر ملٹری لیول کے اوپر جو وہ آلماسٹ نکام ہو گئے ہیں وہ جو چاہ رہے ہیں کہ جو سٹیٹس کو ہے اس کو برکار رکھا جائے چائنہ نے پاس جو آپشن ہے وہ یہ ہے پہلی آپشن تو یہ ہے کہ وہ فل فلیج اس کو ریٹیلیشن پہ جائے اور اسی پہ جنگ لڑے اور انڈیا کو بھی یہ پتہ ہے کہ وہ لینا بڑا مشکل ہے کیونکہ آل لڑی اوکپائیڈ پوزیشنز ہیں دوسری آپشنز ہنے پاس یہ آ جاتی ہے کہ وہ جو ایریہ ہے جو کم سٹینٹھن ایریہ ہیں ہندوستان کی طرف سے جہاں پہ کم ملٹری کی پریزنس ہے وہاں پہ کوئی کوئی ایڈوینچر کرے جو اگر آپ کو یاد ہو جو سی ڈی ایس جو ہیں ہندوستان کے جنرل بیپن نے بھی ایک بتایا تھا کہ ہم ملٹری وینچر کر سکتے ہیں اگر یہ سٹیٹس کو نہ ہوتا تو اگر ان کیس ہندوستان کی جہاں لیس پریزنس ہے وہاں ہندوستان کوئی مسڈ وینچر کرتا ہے لیکن پھر دوسری چیز ان کے ذہن میں یہ بھی ہونی چاہیے وہاں پہ تینگ ٹینکس پرویل کرتے ہیں وہ یہ بھی سوچیں گے کیا اس کا جو فال آؤٹ ہوگا ریٹیلیشن ہوگی کیا وہ افورڈ کر پائیں گے چائنا کے لیے بڑا کرٹیکل ٹائم ہے اور اگر وہ یہ اس کا بدلہ لیتے ہیں یہیں پہ اس پریزنٹ ایریا میں وہ نممکین ہے کیونکہ میں نے آپ کو جگرافیکل ایریا کی لوکیشنز اور اس کی پرابلم بتا دیا ہے کہ جو ڈومیننٹ پلیسز ہوتی ہیں ان کو نہیں کر سکتے اور جو دوسرا لیس اکوپائیڈ ایریاز ہیں وہاں پہ وہ کر سکتے ہیں اچھا ہوگا کیا ابھی دیکھیں میرے خیال کے اندر یہ ایسا ہی چلتا رہے گا چھوٹی موٹی ٹینشنز ہیں ٹیکٹیکل لیول کے اوپر یہ چیز چلتی رہے جائیں دونوں ملک افورڈ نہیں کر سکتے چائنا کہ انہوں کو فیس چیونگ بھی چاہیے پبلک جو ہے ایک ان کی پبلک اور ایک ان کا میڈیا وہ ان کو کمپنسٹ کرنے کے لیے بتانے کے لیے کہ ہم کچھ کرنے جا رہے ہیں ہم ٹولریٹ نہیں کریں گے اس طرح سے موڈی صاحب کی پرسنیلٹی ہے وہ ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن اس لیول پہ وہ نہیں جائیں گے کہ وہ جنگ پوری فل فلیج ہو جائے ٹھیک ہے تو چائنا یہ بھی تو کوشش ہو سکتی ہے کہ میں میکسیموم سپیس گین کر لوں کہ اس کے بعد اگر مذاکرات ہوں بھی دیورنگ سنو فال اور دونوں سائیڈیں اپنی اپنی پوزیشن پہ دبک کے بیٹھی ہوں تو اس وقت جو ہے وہ میں اپر ہینڈ پہ مذاکرات کی ٹیبل پہ جاؤں یہ اس طرح کی بھی تو کو موڈ ہو سکتی ہے ایسی موڈ دو دفعہ ہو چکی آپ کو یاد ہوگا انڈیا نے شہچین میں کی تھی پاکستان نے کارگل میں کی تھی ٹھیک پاکستان شہچین سے اپنی جگہ واپس نہیں لے سکا لیکن انفرچونیٹلی ہمیں شدید نقصان کے بعد کارگل خالی کرنا پڑا ہم وہاں سے واپس آگئے اور ہم نے وہ چیزیں وہ جگہ چھوڑ دی جہاں سے انڈیا کا ہم نے رابطہ شہچین کے ساتھ بلکل اپنے سامنے رکھا ہوا تھا اور جب چاہے مرضی کسی کو روک لیتے آپ اوپر کوئی نہیں جا سکتا آپ تو یہ ثابت ہو گیا نا کہ ہم نے جو کچھ کیا تھا وہ بھی ہم نے اپنے ہی کیا اپنے پلاننگ کے ساتھ ہی تھا نہیں نہیں بات نہیں سپلائی پھر آپ سکیور کرتے ہیں نا پہلے انڈیا نے ہیلیز کے ذریعے سپلائیز کیا اور کی نا سر نہیں ہیلیز کے ذریعے تو آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں آپ بھی تو شہچین میں کیا ہوتے تھے بھائی دیکھیں شہچین کے ساتھ انہوں نے وہ ایسی طرح پہنچے تھے جب برب باری تھی اور پاکستان کو سرپرائز ملا تھا جب اوپر وہ پہنچ چکے تھے چاچو چاند ایرنیٹیکل مائل کے اوپر سکردو موجود تھا انڈیاں ائر فورس جب وہاں پہ آکے میرا خیال ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ جب کارگل ہوا ہے تو اس دن اگر آپ کو وہ تقریر یاد ہو شہباز شریف صاحب کی جو انہیں راہ اور ریلوے سٹیشن پہ فرمائی تھی آپ اور ہم سارے کنٹینر کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے سامنے کنٹینر پہ شہباز صاحب تھے اور انہیں نعرہ لگایا تھا اور ہم نے بھارت کا ایک تیارہ گرا دیا کارگل پہ میرا خیال ہے وہ بھولا نہیں ہوگا کوئی نہیں تو یہ تو یہ تو لیکن وہ بھی تقریباً چاند کا سٹارٹ ہو چکا تھا چھوڑے یہ اس بہث لیکن انڈیا نے بھی اب وہاں تک اپنا گریپ تو کر لی ہے تو وہ اتنی آسانی سے باپس نہیں جائے گا بلکل ٹھیک ہے وہ پاکستان نہیں آپ کو یہ پتا جلا ہے انڈیا سب سے زیادہ گالیاں ہمارے گیسٹوں میں سے جس کو دیتے ہیں وہ چاچو ہیں کوئی بات نہیں میں پاکستان نہیں ہوں مجھے ان کی گالیاں کا کے بچھی ہوگی ہے کوئی فرق نہیں پڑتا انڈیا چونکہ اپر ہینٹ پہ ہے اس سے چائنا کو تکلیف یہ ہو رہی ہے کہ وہ جو کچھ بہتر علاقہ تھا جہاں سے وہ ان کو روک سکتے ہیں انڈیا نے لے لیا ہے یہ چیزیں کچھ اس کے سائیڈ ویس بھی ہو رہے ہیں اس کے اور ونگز بھی ہیں آپ وہ لطیفہ سنا رہے ہیں کہ ایک صاحب کو ایک گاڑی ٹکر مار گئی تو وہ اٹھ کے تو رونا شروع ہو گئے اس نے کہا یار شکر کرو جان بچ گئی انڈیا نے گاڑی کے پیچھے لکھا تھا کہ اچھا دوست پھر ملیں گے تو یہ دوبارہ آئے گا چائنا جو ہے اگر ان کی یہ غلط بس لی ایک چیز سمجھنے والی بات ہے امریکہ اس وقت فاریس میں جس طرح ان کو گھیر رہا ہے جس طرح پوری بحریہ امریکہ کی اس علاقے میں بیڑے جا رہے ہیں اور جس طرح سے انہوں نے وہاں پہ ان کو گھیرا ہوا ہے چائنا کا اس وقت پورا جو ہے وہ سی پیک روٹس جو ہیں اس کو انہوں نے سیف کرنا ہے یہ بات اب سمجھ لینے چاہیے چائنا کو ہر ملک کو حق ہے کہ وہ متبادل راستہ اپنا کلیر رکھے چائنا کو سی پیک کلیر رکھنا ہے سی پیک کلیر رکھنے کے لیے سکردو لدھاک اوپر سارا علاقہ جو ہے جتنا ان کا زیادہ کنٹرول ہوگا اتنا سی پیک محفوظ ہوگا تو انہوں نے بھی اپنی چیزیں دیکھنی ہیں یہ چیزیں آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ہی سامنے آئیں گی ابھی تو لگتا ہے کہ بتا نہیں کچھ یہ کوئی فیسینیٹڈ چیزیں ہیں لیکن نظر آرہا ہے کہ سب جھوڑا ہوا ہے آپس میں پورا علاقہ پاکستان انڈیا چائنا یہ اوپر سے تو آپ تکشے میں دیکھیں تو بالکل قریب ہے سارا کچھ بھٹی صاحب اس کو پنگا لینا بہت بھاری پڑ گیا ان کا خیال یہ تھا کہ ہم روٹین میں جائیں گے دو چار گوئے وہ آت پر لا باریں گے انڈیا اگر دبک کے پیچھے ہو جائے گا انڈیا اگر دیکھیں جی سپر پاور ہے یہ تین منی سے سٹینڈ آف جاری ہے تین منی سے انہوں نے پتا ہے جی کہ انڈیا اگر نا جو ہے وہ ہمیں تھپڑ مار مار کے مار دے گا تو ضرورت کیا پنگا لینے کی مصال انہ نہیں آتا تو کیوں اڑتے ہیں چین کو یہ بھرانتی ہے کہ بھارت ایک چھوٹا سا دیش ہے فلپین جیسا جو کی دادا گری سہے لے گا دھکے کھا کے چپ چاپ سبٹ کے کونے میں بیٹھ جائے گا تو یہ بھاری بھول ہے چین کی یہ 1962 کا بھارت نہیں ہے چین کی نتی ہمیشہ سے ہی بیستارواد کی رہی ہے پہلے وقت کرجا دے کر چھوٹی چھوٹے دیشوں کو اپنا آرثی گولام بنا لیتا ہے اور آج پاکستان بھی آرثی گولام بننے جا رہا ہے دوسرا چھوٹے چھوٹے دیشوں کو جس میں فلپینز بیتنام کموڈیا آدھی سامیل ہے دھمکی دے کر ان کے سمدری چھت پر اپنا کبجہ کر لیا ہے پر اس کے اس نیتی کارن اس چھتر کے سارے دیش ایک جگہ گولبند ہو کر چین کے اس بیستاروادی نیتی کا بیرود کرنا شروع کر دیا ہے اور اب ان کو قوائیڈ کا سمرتن بھی ملنے لگا ہے آپ لوگوں کو گیاتی ہوگا کہ قوائیڈ میں بھارت سہیر امریکہ جاپان اسٹیلیا آدھی دیش سامیل ہے ان کا سمرتن مل جانے کے کارن قوائیڈ کے دیشوں نے اس کے پڑیشو دیشوں کے ساتھ مل کر چین کو ساہوٹ چائنیا سی میں گھیرابندی پوری کرنی ہے آپ لوگوں کو گیاتی ہوگا کہ ساہوٹ چائنیا سی سے ہی ہو کر بیسو کے ان دیشوں میں سامان چین کا جاتا ہے چین کو اندیشہ تھا کہ بھوش میں اس کی گھیرابندی ساہوٹ چائنیا سی میں ہو سکتی ہے اور جس کے کارن اس کے ہاتھ سے مال کا آوازہی روکا جا سکتا ہے اس کے لیے چین نے ایک بیکلپک راستی کا تلاس کیا اور پاکستان سے سیپائی کا سمجھوتا کیا اس سیپائی کے انترگت چین سے کاراکورم مارگ ہو کر مال پاکستان اور پھر گوادر پورٹ ہو کر بیسو کے اندیشوں میں جانا تھا لیکن اس کو یہ اندیشہ تھا کہ اس مارگ میں بھی بھارت مشکل پیدا کر سکتا ہے کیونکہ لڈاک سے وہ ہیلا کا نزدیک ہے اور لڈاک کے دولت بیگ اولڈی میں بھارت نے اپنا ایک ہوای اڈڈہ اسٹھابیت کیا ہے چطہ ایک بریگیڈ ہیٹکوارٹر کی اسٹھپنا بھی کر لیا ہے وہاں سے کاراکورم مارگ ماتر آٹھ کلومیٹر کی دوری پر ہے اور بھارت جب چاہے تو گولہ باری کر کے اس راستے میں اوروض پیدا کر سکتا ہے آپ کو پتا ہی ہوگا کہ جہاں پر یہ دو بار جھڑپ ہوئی ہے وہاں سے دولت بیگ اولڈی بہت ہی نزدیک ہے گھاٹی میں بھارت کے ساتھ چین کی بار بار جھڑپ کرنے کا اودیس بھارت روپی بادہ کو دور کرنا ہے تاکہ اس کے ہاں سے سیپی کا جو منصوبہ سمان بھیجنے کا ہے وہ کبھی بھارت بادہ نہ بھوش میں اتپن کر پائے لیکن بھارت کے ساتھ ہوئی جھڑپ میں چین کو یہ ہندیسہ آ گیا ہے کہ بھارت پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے اس لیے آپ لوگوں نے سماچار مدھوموں سے یہ سنا بھی ہوگا کہ پچھلے 20 اگرست کو چین نے ایران کے ساتھ ایک سمجھوٹا کیا ہے جس میں اب اس کو سیپیک کیا ہو سکتا نہیں رہے گی وہاں چین سے سامان کجکستان اجبکستان اور ترکمستان ہو کر سیدھے ایران اور پھر ایران کے پورٹ سے ہو کر بیسو کے دوسرے دیسوں میں لے کر جائے گا پچین اپنا بیپار کیسے کرے وہ اس کی نیتی ہے لیکن بھارت کے اگر ایک انچ جمین پر وہ بوری نظر ڈالے گا تو اس کا وہی حصر ہوگا جو پچھلے دن بھارتیو سینک اس کو کرتے آ رہے ہیں آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دوا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے